بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برکاتہ الاسلام یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین کئی بیماریوں کا علاج ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے لیکن لوگ آگے ہی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ٹائمز آف انڈیا نے ماہرین کے حوالے اپنی رپورٹ میں گیارہ مختلف عرضوں سے نجات کے آسان گریلو ٹوٹکے بتائے ہیں جو ہر کسی کو معلوم ہونے چاہیے یہ ٹوٹکے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں ناظرین خواتین کو مہواری کے دوران تکلیف ہونا اس کے لیے ٹھنڈے پانی میں دو یا تین لیموں کا رس ڈالے اور پی لیں روزانہ یہ عمل کرنے سے حیض کے دوران ہونے والی تکلیف سے نجات مل جائے گی دائمی سردرد ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں ان میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں اور یہ امیزہ صبح و نہار مو کھائیں قبض گیس کے باعث پیٹ کا اپھارا اس کے لیے ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پیئیں اس سے انشاءاللہ آپ کا قبض کا مسئلہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور گلے میں درد ہونا گلے میں درد کے لیے تلسی کے دو تین پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابالیں حتیٰ کہ پتوں کا ارک پانی میں آ جائے پھر اس سے غرارے کریں تو ناظرین اس سے گلے کا درد ٹھیک ہو جائے گا موں کے السر کے لیے موں میں زخم ہونا اس کے لیے کیلے اور شید کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے موں کے اندر متاثرہ حصہ پر لگا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ موں کا السر بلکل درست ہو جائے گا ناک بند ہونا اس کے لیے آدھا کپ پانی لیں اور اسے گرم کر لیں اس میں سیب کا سرکہ اور چٹکی بھر پسی ہوئی لال مرچ ڈال دیں اور مکس کر کے پی لیں دن میں دو بار یہ عمل دہرائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر اس کے لیے دودھ کے ساتھ عاملہ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور اسے صبح کے وقت استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ بہتر ہے ناظرین دمہ کے لیے ایک چمچ شید میں ادھا چمچ دار چینی ملائیں اور رات کو سونے سے قبل استعمال کریں مقادگی سے روزانہ یہ امیزہ استعمال کریں آپ کا دمے کا مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سر میں خشکی اور سکری اس کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملائیں اور سونے سے قبل سر میں لگا لیں روزانہ یہ عمل دہرائیں انشاءاللہ آپ کے سر میں خشکی اور سکری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا کام عمری میں بالوں کا سفید ہو جانا خشک عاملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک عبالے کے عاملے کا عاملے کے ٹکڑوں کی شکل جلسی ہوئی گرد جیسی ہو جائے اس کے بعد روزانہ اس تیل کی سر میں مالش کریں تو ناظرین آپ کا یہ مسئلہ بالکل بالوں کا سفید ہونا بالوں کے سفید ہونے کا مسئلہ کام عمری میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آنکھوں کے گرد شاہ ہلکے پڑ جانا گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگائے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ درست ہو جائے گا اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ برائے مربانی اسے لائک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور اپنے دوست آپ میں ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین تینکس فار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ